اسلام علیکم ناظرین ایم بے کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی سپرین کورٹ میں آج اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے دکانات پر نیم پلیٹ لگانے کے مسئلے پر سمات ہوئی عدالت نے یوگی حکومت کو زبردست دھکا دیا ہے عدالت عزمانے کانوڑ یاترہ روٹ پر دکانداروں کو اپنے دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کے حکم پر روک لگا دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی دکانوں پر صرف کھانے پینے کے اشیاء کی اقسام لکھی جائیں دکاندار کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے سمات کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل نے نیم پلیٹ لگانے کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے دو ریاستوں نے ایسا کیا اب مزید ریاستیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے بلدیا کے بجائے پولیس کی جانب سے کاروائی کی جا رہی ہے اخلیتوں اور دلیتوں کو الگ تلگ کیا جا رہا ہے وکیل نے سب سے پہلے مدفر نگر پولیس کا حکم عدالت میں پڑھ کر سنایا اور عدالت کے علم میں یہ بات لائی کے لوگوں کا ذریعے معاش متاثر ہو رہا ہے مرکز حکومت نے آر ایس ایس کے تعلق سے بڑا فیصلہ کیا ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کے راشتریہ سیونگ سنگ کے سرگرمیوں میں حصہ لینے پر آیت ساٹھ سال پرانی پابندیوں میں ہٹا دیا ہے نومبر نائنٹی سکسٹی سکس میں اس وقت کے وزیراعظم مدرہ گاندی نے یہ پابندے آیت کی تھی بی جے پی آئی ٹی سیل کے پرمک عمیت مالیہ نے اس سلسلے میں ایک ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ساٹھ سال خبل نائنٹین سکسٹی سکس میں جاری کیا گیا غیر آئینی حکوم جس میں آر ایس ایس کے تعلقیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر پابندی آیت کی گئی تھی موڈی حکومت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکوم کبھی منظور نہیں کیا جانا چاہیے تھا مرکز حکومت کے اس فیصلے کی کانگریس نے مخالفت کی ہے کانگریس خائد پاون کھیڑ نے سرکاری محکوم نامی کی ایک کافی ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ ساٹھ سال پرانی پابندی ہٹا دی کچھرا گنڈی میں صفائی کرمچاریوں کو پانچ لاکھ روپے مالیتی ہیروں کا نکلیس ملا یہ واقعہ چنین میں پیش آیا پولیس کے مطابق مقام دیوراج نامی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پانچ لاکھ روپے کا ڈیمن نکلیس بنوایا تھا حالی میں کچھرا پھیکنے کے دوران ڈیمن نکلیس کا باکس بھی کچھرے کے ساتھ پھیک دیا گیا تاخیر سے اس خاندان کو اس بات قائل ہوا اور انہیں نے چننائی منسپل کارپریشن سے رابطہ خائم کیا کارپریشن کے عدیداروں نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے بعض صفائی کرمچاریوں کو ڈمپنگ یارٹ روانہ کیا اور وہاں تلاشی لی گئے جس پر کچھرے میں ڈیمن نکلیس برامت ہوا چننائی کارپریشن کے عدیداروں نے اسے مالی کی حوالے کر دیا حیدراباد شہر کے سنتنگر میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کی مجتبہ حالت میں موت ہو گئی مرنے والوں میں شوہر بیوی اور بیٹا بھی شامل ہے ان تینوں کی ناشے بادرو میں پائی گئی یہ واقعہ جیک کولنی میں واقعہ آشتریہ ریسیجنسی میں پیش آیا مرنے والوں کی شناف آر ونکٹیش مدھو اور ہری کے طور پر کی گئی ہے امریکہ کے صدرت انتخابات میں اس وقت ڈرامائی تبدیل دیکھنے میں آئی جب امریکی صدرت جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ دوزار چوبیس میں ہونے والے امریکی صدرت انتخابات سے دزبردار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ اب امریکی صدرت انتخابات میں مقابلہ نہیں کریں گے جو بائیڈن نے اندوستانی نزات کاملا ہیریس کو صدرت انتخابات کے اگلے دعوی دار خرار دیا بائیڈن کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کے ساتھی ڈیموکروٹکس ان پر مسسل دباؤں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ دونالٹرم کے خلاف کمزور امیدوار ثابت ہو رہے ہیں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ملک کو انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے شہر حدرباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ایک شخص نے اپنی بیوی اور دس ماہ کی بیٹی کو ختل کرنے کے بعد خودکشی کر لی پولیس کے مطابق گنیش اپنی بیوی سپنا اور تین بچوں کے ساتھ بوئین پر لیمے رہا کرتا تھا گنیش جو پیشے سے آٹو ڈریور بتایا گیا ہے اس کا اپنی بیوی سے نسلسل جھگڑا ہوا کرتا تھا آج صبح گنیش نے اپنی بیوی سپنا اور ان کے سب سے چھوٹی بیٹی نگسی شاہ کا گلہ گھوٹ کر ختل کر دیا جس کی عمر دس ماہ بتائی جاتی ہے بعد ازہ اس نے بیگن پیٹ کے خریب چلتی ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر اتوشی کر لی انتہائی اقدام کی وجہ فوری طور پر پتا نہیں چل سکی ہے پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے برنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں ایم ایکرنڈیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں